تو دوستو کل کے بلوگ میں آپ سب نے جیکی کی 40 days کی گروت پرویس دیکھی اور آج کے بلوگ میں آپ سب کے لیے بہت سارے سرپرائزز لے کر آنے والا ہوں جس میں سب سے پہلے تو ہم گنجی دھون والی برگیاں لے کر آنے والے اور ایسے بہت سارے اور بھی سرپرائزز ہیں تو پھر یہ سب جاننے کے لیے آج کا بلوگ جلدی سے کرتے ہیں سٹارٹ تو بھئی ایسا ہے کہ رات کو سردی بہت زیادہ ہو چکی تھی اس لیے بھئی میں نے اس جگہ پہ پردہ لگا دیا تھا اس جگہ پہ یہ چار پی لٹکا دیا تھی اور اوپر یہ چھوٹا سا پردہ لگا دیا تھا کیونکہ بھئی ہمارے جو ہوگو روموز ہیں ان کو سردی کچھ زیادہ لگتی ہے انہوں نے انڈے شنڈے دینے تو ہوتے لیے بس بھئی ان کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے اب یہ جیسے سردیاں آرہی ہیں ایسا ایسا ہماری یہی روٹین ہونے والی ہے ڈیلی کی بھئی ہمیں ان کو اچھے سے کور کر کے رکھنا پڑے گا کیونکہ کسی بھئی بھرڈ کو سردی لگی نا مسئلے ہو جانے ہیں یار سب سے پہلا کام تو یہی کر لیتے ہیں پیجنز وغیرہ کو ہم کھول دیتے ہیں چلو بھئی تم لوگ جلدی سے آجو باہر آہ 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 کیا بات ہے چلو بھئی آجو یار میں نہ سوچنا ہوں کہ آج منڈی چیکل لگائی لیتے ہیں یار چیک کر لیتے ہیں کوئی برڈ وغیرہ کوئی ڈگ کا میل وغیرہ اس طرح ہی کوئی چیز آئی ہے کے نہیں اگر نہیں آئی ہوگی نا بھئی یہ ایک اور بڑی مزے کی چیز ہے وہ ہم نے لے کر آنی ہے اوے کہاں چلا گیا تو چل واپس چل یار ان لوگوں کا مسئلہ پتا ہے کیا ہے یہ یہاں باہر آتے ہیں اور وہاں نا سکولر کے نیچے چھوپ جاتے ہیں بھئی اس کے بعد ان کو نکالنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے اس لئے بھئی تم لوگ نا سائیڈ پہ ہی رو چلو یار ابھی ایک بار نیسٹ کی سوٹ ہے ہاں اچھا ہی تندر پہ یہاں براؤنی کے ایکس ہوگیرہ بلکل ٹھیک ہے اور یہ بھلے ایکس بھی بلکل ٹھیک ہے یار یہاں وہ نیسٹ بنا رہے ہیں میں کام کرتا ہوں کہ اس جگہ کوئی تینکیشن کے رکھتے تھا ہوں تاکہ بھئی اگ وغیرہ دے بھی دینا تو ٹوٹے نا آجو بھئی ہیر رانجا تم بھی باہر آجا ہوں سوری آر رات کو سردی بہت زیادہ تھی اس لئے بھئی ان لوگوں کو باہر ہی رکھا تھا تاکہ انہیں سردی نہ لگ جائے اچھا تو بھئی یہاں ہی کام کرتے ہیں تھوڑے بہت جو ہیر رانجا کے فیدرز یہ ہی کٹھے کر لیتے ہیں یہ ہی کام آجیں گے پیجنز کے نیسٹ کے لیے چلو ابھی دوستو میں نے اتنے سارے تینکے اور ساتھ میں یہ کچھ فیدرز وغیرہ جمع کر لی ہیں تو یہ ان کو آپ نیسٹ کے اندر رکھ دیتے ہیں چلو بھئی میں نے رکھ تو دیا ہے باقی یہ اپنا خود سیٹ کر لیں گے ابھی پیجنز تو اچھے سے ڈائٹ شیک کھا چکے ہیں ہمارا آپ جائے کی انتظار کر رہا ہے یہ کہہ رہا بس مجھے اب جلدی سے ڈائٹ دے دو اسے میں نے رات کو سردی کی وجہ سے اس والے کیج میں شیفٹ کر دیا تھا کیونکہ بھئی جو یہ بھلا کیج تھا یہاں سامنے ڈیریکٹ سردی آ رہی تھی جس کی وجہ سے بھئی اسے رات کو کچھ بھی ہو سکتا تھا چلو بھئی اب یہ کام کرتے ہیں جلدی سے کوکا ٹیلز کی ڈائٹ ساف کر لیتے ہیں تم لوگ جلدی سے نحالو ابھی سیکنڈ شیفٹ بھی آنے والی ہے پھر ان لوگوں کی بھئی دھوڑے لگ رہی ہونی ہے یو اور یہ چیک کریں کچھنا بڑا ٹاور سا بن جاتا ہے ڈائٹ بغیرہ کا چالو بھئی تو یار ابھی میں دکھاتا ہوں کوکا ٹیلز کے لیے نا ہم نے بھئی دائٹ کا پورا توڑا مغارک ہے یہ چیک کریں یار یہ جو پورا بڑھتن ہے نا بھئی یہ کوکا ٹیلز برجز اور فنچز کی نا ایک دن کی ڈائٹ ہے چلو یہ تم سب کا ٹائم ختم ہو چکے اب ان سب کو دوستوں میں بند کر دیتا ہوں اور اس کے بعد نا بھئی ٹینکو ڈکی کو ایک کی کلورفل چکس کو کھولتے ہیں چلو بھئی ٹینکو آجو باہر تم لوگ کی آجو یار ان لوگ کی نا کام چیک کریں یہ دیکھیں فوراں بھاگیں جیسے انہوں نے یہ دیکھا ہے فوراں بھاگیں آجو چلو بھئی ابھی نہ مجھے ہیر دوبارہ سے نظر نہیں آرہی تھی ہیر پتہ نہیں اس جگہ پر چھپ کر کیا کرتی رہتی یہ چیک کریں یہاں سے بھی نکل رہی ہے اور رانجا جو ہے نا وہ بیچارہ شور کرتا رہتا ہے کہ بھئی میری ہیر کہاں چلی گئی ہیر کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی چلو بھاکی سب کو دو ڈائیٹ ہو چکی ہے بس یہ لاس میں شیطان کی کچھ ٹوٹیا رہ گی ہیں ان کو بھی جلدی سے ڈائیٹ کروا دیتے ہیں اور یہ دیکھیں کیسے در کے سارے اس سائیڈ پر چھپ گئے ہیں چلو بھائی اور یار ان میں سے نا یہ جو وائٹ سا ہے نا اس کا دیکھیں کتنا پیارا سا شیڈ ہے بلکل انڈیگو سا کلر ہے اس کا اور جو ایک پیچھے چھوپا ہے بھائی ریٹ شیٹ کروا چکا ہوں یہاں ڈککی کو ایکیو اور کلر فول چکس کو کھلا رہنے دوں گا باقی ہیر رانجا اور سب کو میں نے بند کر دیا ماسٹر گیج میں تو پھر یار چلتے ہیں منڈی اور پھر نا وہ چیز لے کر آتے ہیں تو بھائی ایسا ہے کہ مجھے نا اس چیز کا ریٹ شیٹ نہیں کرنا ہے گا اس لیے میں نے اپنے ساتھ پاپا کو دے کے جا رہا ہوں تاکہ بھائی ریٹ نہ اچھے سے کروانے اچھا تو دوستو ایسا ہے کہ میں نے یہاں برڈز والی شوکا ہے اوپر آئے ہوں آپ سب کو یاد ہوگا کہ پہلے جو بڑے والا کھیشتہ نا وہ یہاں سی میں لے کر گیا تھا ابھی بھئی میں دوبارہ آئے ہوں کچھ ڈیل وغیرہ کرنی ہے یار یہ بھلا لوگ جو ہے نا یہ انشاءاللہ آپ سب کو کل دیکھنے کو لیے ملے گا کیونکہ اس میں جو ہے نا کام تھوڑا سا لیند ہی والا ہے وہ پھر آپ سب کو باد میں دکھائیں گے یار یہاں مجھے ایک بڑی مزے کی چیز نظر آئی ہے کیا بہت ہے یار اتنی سی جگہ ہے اتنی سی جگہ کے اندر یہ سامنے دیکھیں فیمیل نے بچے نکالے ہوئے اور ہمارے پیجے نے بھائی ان کو اتنی ساری جگہ دی ہوتی ہے تب بھی ان کے یہ حالات ہوتے ہیں ہمت ہے یار تمہاری یار یہاں نے بڑی مزے کی چیز آئی ہے میں آپ سب کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں یار یہ چھوٹے سے ہیں ٹھڑے ٹھڑے سے چیک کریں یہ دیکھیں یار درہ یہ سیمپل والی مرگی ہے جسے ہم دیسی کہتے ہیں اور اس کا سائز دیکھیں اتنا سا ہے یار اس کا سائز تو فائنلی یار اتنا زیادہ کھپنے کے بعد یہ چیک کریں یہ والی مرگی ہیں ان کی گنجی دھونے دونوں کی تو یار یہ والے جو گیجیز ہیں نا یہ ہم لے ہیں اور کچھ اس طرح کے ہیں سیم دو بے دو والی کنڈیشن ہے جو پچھلا کے اس کی طرح کی ہیں اچھا بھئی اب نا آپ سب نے گیس کرنا ہے کہ اس میں کیا چیز آ سکتی ہے یار ویسے مجھے پرسنلی نا یہ بلیک والی بہت پسند آئی ہے کیونکہ بھئی یہ نا بہت پیاری ہے ابھی یار ان کو نا لے کر آئے ہیں اور ایسا ہے کہ بھئی یہ جو منڈی سے مرگیاں آتی ہیں نا یا پھر ادھر ادھر سے آتی ہیں شوپس وغیرہ سے ان میں بیماریاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں نا تین چار دن کے لیے ان کو اسی کیج میں رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کیج میں یا پھر کوئی اور کیج سپریٹ کر لیں گے اس میں رکھیں گے برنہ نا بھئی یہ بیماریاں پھلا دیں گی یار انہوں نے نا ابھی ایسا کوئی تماشا لگایا یوٹیوب کی نا گائیڈ لائنز کی وجہ سے میں دکھا نہیں سکتا لیکن یار یہ بہت زیادہ ماشاء اللہ نا ایکٹیو ہیں چلو یار ان دونوں کو نا اب دانہ پانی بھی لگ دیتے ہیں پکی باتیں انہیں پیاس بھی لگ رہی ہوگی اور بھوک بھی لگ رہی ہوگی چلو بھئی چلو یار اتنے میں یہ دانہ شانہ کھا رہی ہیں میں آپ سب کو بتا دوں کہ کل کے بلوگ میں انشاءاللہ کچھ سپیشل ہونے والا ہے اور یہ جو کیجیز آئے ہیں یہ اسی وجہ سے آئے ہیں آپ سب نے نا ویسے کیج کا ڈیمنشن دے کے گیس کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا چیز آ سکتی ہے باقی بھر آپ سب سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے نئے بلوگ کے ساتھ ایک نئے ٹوپی کے ساتھ اور ایک نئی چیز کے ساتھ آج کے لیے دوستو اتنا ہی تھا ملتے ہیں آپ سب سے نئے بلوگ میں تب تک کے لیے اپنے اور اپنے برڈز کا خیال رکھیں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ